اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ کس طرح ویڈس اپ میں جو آپ کا سارا کنورسیشن ہوتا ہے چارٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے بہت سے لوگ کو یہ مسئلہ آ رہے وہ میسیجز تو ڈیلیٹ کر پاتے ہیں مگر کنورسیشن کو جو ہے وہ سب کو ایک بار میں وہ ڈیلیٹ نہیں کر پاتے یہاں میں آپ کو بتا جلو اگر آپ ایک ایک کنورسیشن کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر ایکزیکٹ گروپ آ جائے گا اور پھر آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مگر آپ ایک ساتھ ہی بہت سارے گروپ کو یا جو آپ کے کنورسیشن ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ یہاں پر آپ کو مارک ایز انریڈ کا اپشن تو مل جاتا ہے مگر ڈیلیٹ کا اپشن آپ کو یہاں پر نہیں ملتا آپ کو یہاں پر آرکائف کا اپشن بھی مل جاتا ہے مگر آپ کو یہاں پر ڈیلیٹ کا اپشن نہیں ملتا تو آپ نے سارے جو کانورسیشن ہے آپ نے ان سب کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ کس طرح ڈیلیٹ کریں گے یہاں اوپر آپ کو تری ڈوٹس دکھائی دیرہ آپ نے یہاں اس پر کلک کر دینا ہے نیچے آپ نے سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے چارٹس پر کلک کر دینا ہے اور نیچے آپ آئیں گے یہاں آپ کو چارٹ ہسٹری دکھائی دے رہے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کے پاس یہ پیج کل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ڈیلیٹ آل چارٹس ہے ڈیلیٹ آل چارٹس ہے کیا ہوگا کہ آپ کے کنورسیشنز اور جتنے چارٹس بھی ہیں وہ سارے کنورسیشن اس کے اندر میسیجز میڈیا آرڈیو جتنے بھی فائلز ہے کنورسیشن کے ساتھ وہ سب کے سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس کے اوپر جو ہے کلیر آل چارٹس تو کلیر آل چارٹس کے ساتھ آپ کے میسیجز وغیرہ میڈیا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ کنورسیشن جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے وہ ڈیلیٹ ہوں گے ڈیلیٹ آل چارٹس کے ساتھ آل چارٹس سب کا سب وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ بہترین ویڈیو پس آنگی ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں تب تک